اسلام علیکم کیا اللہ کیسے اٹھیک ہو مجھے ایک کمنٹ آیا ہوا تھا وہ میڈیکل کے حوالے سے انہوں اس نے کیا ہوا تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں میرے ہاتھ کی جو دو انگلیاں ہیں نا وہ نہیں ہیں کیا میں سعودی اب آ سکتا ہوں تو اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان میں میڈیکل کے حوالے سے جو ہے نا اگر وہ میڈیکل اپنی وہ بنواتے ہیں تو میڈیکل میں تو پیسے دے کے بن جاتی ہے اقصر میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا یہاں پہ کہ جن کا جو میڈیکل وہ فیل تھے لیکن وہ پیسے دے کے انہوں نے بنوا لیا تھا ابھی اس بھائی کی بات آ رہی ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ہاتھ کی یہ جو دو انگلیاں ہیں وہ نہیں ہیں تو اگر وہاں پہ اگر یہ پیسے دے کے آپ یعنی کہ وہ جو بھائی سن رہا ہوگا تو اگر وہ پیسے دے کے وہاں پہ بنوا لیتے ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں یہاں پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ میڈیکل کا کوئی ایشو نہیں ہے مجھے دس بارہ سال ہوگئے یہاں پہ اور میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے نا وہ گیا ہو میڈیکل فیل ہوا ہو اس کو ڈیپورٹ کر دیا ہو یا نکال دیا ہو سو دیا سے تو ایسا میں نے آج تک نہیں سنا تو یہ میڈیکل پہ ان لوگوں کو فیل کرتے ہیں جن کا جو ہے نا بماری ایسی ہو جو جان لے واہ ہو مصاب کے طور پہ کینسر ہو گیا ہیپیٹیٹس سی ہو گیا یا اس طرح کی ایڈس ہو گیا یعنی اس طرح کی کوئی بھی بماری جو ہے نا وہ اگر اس کو لاک ہوگی تو وہ میڈیکل انفیٹ کر دیتے ہیں تو وہ واپس نہیں آ سکتا یا جن کو فالج ہوا ہو یا یعنی کہ وہ بہار جو تھا وہ ہوا ہو ڈینکی کا یعنی کہ اس طرح کا جو خطرناک بماری ہے نا اس پہ انفیٹ کرتے ہیں باقی کو جو ہے نا وہ کوئی مشکل نہیں ہے اگر انفیٹ کا بھی دیتے ہیں تو وہ پاکستان میں پیسے لے لیتے ہیں لاکھ ڈے لاکھ لیتے ہیں تو وہ پاس کا دیتے ہیں جب وہ آدمی پاس کر لیتا ہے تو وہ یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس لحاظ سے جو ہے نا آپ کو اس طرح کی کوئی بھی سعودی حب کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے چاہے میڈیکل کے حوالے سے ہو ویزے کے حوالے سے اکامے کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی بھی انفرمیشن چاہیے تو آپ میڈی ویڈیو کی نیچے کمنٹ کریں میں آپ کی جو کمنٹ کیا ہوگا آپ کو جو سوال ہوگا نا اس کا میں جواب لازمی دوں گا تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ لگتا وہ لیکن سعودیہ میں تو آنا چاہتے ہیں لیکن کنفیوز ہوتے ہیں یا یہاں پہ آکے یہ مسئلہ نہ ہو رہے یہ نہ ہو رہے تو وہ چاہتے ہیں ہمیں کوئی اچھی یعنی کی نا اچھا نالوج جو ہے نا وہ اچھا دے دے تو اس لحاظ سے جو ہے نا میں کوشش کروں گا کہ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو کوئی بھی کام ہو کوئی بھی پرابلم کہیں بھی آ رہی ہو تو آپ نے مجھے کمنٹ کرنا ہے یا میرے اسٹرگرام پہ اسٹرگرام پہ آپ نے انبکس میں میسج کر دینا ہے میں وہاں پہ بھی جواب دے دوں گا آپ کو اور یا آپ کمنٹ میں لکھیں گے میں وہاں پہ بھی آپ کو جواب دے دوں گا یہ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ہوتی ہے اگر بندے کے صحیح اس کو اچھے سے مل جائے صحیح تھی کے سے مل جائے تو اس کو نا یعنی نقصان نہیں ہوتا وہ اس کے پیسز ضائع نہیں ہوتے تو اس طرح کی کوئی بھی ویڈیو ہو تو آپ نے میری ویڈیو لازمی دیکھنی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی